اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے پناہ خوشیاں تا فرمائی اور صحت و تندرستی ولی زندگی دے آمین سمامین خوش رہیں آباد رہیں آمین میں آج کے لیے آج بنانے جا رہی ہوں چکن بریانی جو ہم نیشنل کے لیبے سے بنائے ہیں بمبے بریانی اس کے لیے میں نے لے لیا ہے فل چکن اس کو کٹ کے دھول گیا ہے اور اس میں چار رڈٹ بارٹر کا استعمال ہوگا اور میرے پاس تقریباً یہ 3 بڑے پیاستے ان کو میں نے کٹ کے یہ دھولیا ہے چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں دیکھیں جی کے چاولوں کو دھو کے میں نے بھی گھو دیا ہے 20 منٹ کے لیے اس کو ہم نے یہ پتیلی میں ہی بھو کے رکھ دیا ہے یہ پتیلی لی ہے اس میں میں نے تقریباً آدھی پیالی اس میں آئل ڈال دی ہے اور پیاز ہے اس کو ہم ویسے بھی اس میں ڈال کے آپ براؤن کر سکتے ہیں یا آپ اس کو گرائنڈر بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو گرائنڈر کریں گے تاکہ جلدی جلدی ہمارے چا پیاز کا پیسٹ بنا لیا ہے اس سے بہت جلدی یعنی کہ ہم لوگ کے جو مسالہ ہے کورما چکن کا وہ ریڈی ہو جائے گا جنٹ باٹر بھی میرے پاس فریزر ہیں ان کو بھی میں نے گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے اس کا بھی ایسے ہی ہم پیسٹ بنا لیں گے اس کو ہلکا سا ہم بھونیں گے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو اس میں ہم چکن ڈال دیں گے کیونکہ ہم گھر کے مسالے نہیں ڈالیں گے یہ ڈیبے کی جو بریانی مسالہ پودر ہوتا ہے اس میں ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں موجود ہوتی ہیں دیکھیں جی یہ چاول تقریبا 20 منٹ ہو گئے اب ہم اس میں یہ دو چمچ بڑے کھانے والے نمک کے ڈالیں گے اگر نہیں نمک ڈالیں گے تو چاول بہت ہی یعنی کہ اس کا خراب ضائق آئے گا نمک ڈالیں گے تو بہت زبدس بریانی بنیں گے اور ایک چھوٹا چاہ وارا چمچ ہم جیرے کا بھر کے ڈال دیں گے ابھی ہم اس کو پکنے دیتے ہیں چاولوں کو اوپر ڈھکنے دیتے ہیں دیکھیں جی دھا اپنے سے پہلے ہم اس میں یہ کیوڑا ایسنز ہے اس کے چار پانچ کترے ڈال دیں گے اس سے بہت زبدس زائی کا آتا ہے چاولوں میں اب اس کو ڈھام دیتے ہیں تاکہ یہ اس کو بوائل آئے اور چاول جلدی گل جائیں دیکھیں جی یہ پیاس کی اچھی طرح بنائی ہو گئی ہے اس نے ہلکہ ہلکہ اپنا کلر چینج کرنا شروع کیا ہے اس میں تھوڑا سا مینے تقریبا 1 فورت جو ہے چھوٹا چاہ وارا چمچ سے زیرہ ڈالا ہے اب اس میں ہم چکن ڈال دیتے ہیں آپ کو ڈکھاتے ہیں دیکھیں جی یہ پول چکن اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ہلکہ سب بھونیں گے اس کے بعد لہسا نظر کا پیس اور ٹوماتر جو ہے اس کو ڈال دیں گے دیکھیں جی یہ چکن کی اس میں اچھی طرح بنائی ہو گئی ہے پیاز میں اس میں پیاز بھی اچھی طرح اس میں بن چکا ہے اور چکن بھی کافی کھو گیا ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو ٹوماتر تھا اس کا پیس اس میں ہم نے لیس نردک بھی ڈال دیئے وہ بھی ساتھ ہی گرائنڈ کر دیا ہے اگر ہم پیاز اور ٹوماتر گائنڈ کر کے ڈالیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ پھر جو پیاز اس کا ہے نا وہ نظر نہیں آئے گا مسالے میں جو ہمارا کورما ہے وہ بہت ہی بہترین بنے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں ویڈیو اچھی لگے گی تو فیملی فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں چلیں اس کو تھوڑی در کے لیے پکنے کے لیے رکھتے ہیں یہ جیسے یہ پکنا تھوڑا سا شروع ہوگا تو اس میں ہم اپنا مسالہ ڈال دیں گے دیکھیں جی یہ چاول بوائل ہو گئے ہیں اس کا پانی نہیں تھا آتے ہیں ابھی دیکھیں جی ماشاءاللہ اس میں ٹوماتر اور پیاز وغیرہ اچھی طرح پک چکے ہیں اب اس پائنٹ پہ ہم آکے اس میں یہ نیشنل کا جو ہے یہ ورساشے پیک اس کو ہم ڈالیں گے یہ ہم پھول ڈال دیں گے تمام مسالہ جاتھا چیز اسی میں ہے بسم اللہ اگر یہ آپ ڈالیں گے تو آپ کو گھر کے مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو نمک کام لگ گے تو آپ ڈال سکتے ہیں بہت زبدست خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے ابھی تھوڑی دیر اس میں پکنے دیتے ہیں ابھی ہم اس پائنٹ پہ آکے اس میں ڈالیں گے آدھی پیالی دہی کی ویڈیو دیکھتے ہوئے ویڈیو کو سکپ مٹ کیا کریں یا آگے ضرور نہ کیا کریں کیونکہ بعض ایسے سٹیپس ہوتے ہیں جو یعنی کہ وہ نکل جاتے ہیں اور ویڈیو پھر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس بھی اچھی نہیں بنتی ہے اب آپ جب بھی دیکھیں تو پوری فل واش کیا کریں تاکہ ایک سٹیپ بے سٹیپ آپ کو یاد رہے ہیں اب اس کو ڈال کے بھونتے ہیں یہ تقریبا چار ہری میرچ ہے یہ بھی لمبی لمبی کاٹ لیے ہیں اور تھوڑا سا تقریبا چار مچ میرے پاس یہ دھنیا کا ہے دیکھیں جی یہ چکن پکتا ہے اس میں یہ ہری میرچی اور دھنیا ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا دیکھیں جی چکن کا کورما ہمارا ریڈی ہو گئے اب چولے کو کرتے ہیں بند اور چاولوں کی طرف چلتے ہیں یہ جیس پتیلی میں میں نے چاول بوائل کیے تھے اسی میں میں اس میں پکا رہی ہوں دم لگا رہی ہوں یہ آرڈ ڈال دیا ہے میں نے چار چمچ دموں کے لیے تاوے کو میں نے آگ پر رکھ دیا تاکہ یہ ذرا تھوڑا سا گرم ہو دوسری سائٹ پر میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسری سائٹ پر میں آپ کو دکھاتی ہوں چار چمچ چولے ڈالے تھے بسم اللہ رہ رہے ہیں اب چاول کی طے لگائیں گے ہم اس میں دیکھیں جی ایک طے لگ گئی ہے چاولوں کی اب اس کے اوپر ہم جو کورما بنایا ہے چکن کا وہ تھوڑا سا ڈالیں گے دیکھیں جی اس پر یہ ہم نے آدھا چکن اس میں ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر پھر چاول ڈالیں گے بسم اللہ رہا ہم رہے ہیں دیکھیں جی اس کو دم لگانے لگیں سب سے پہلے ہم دو چمچ آئل جو ہے وہ اس پر ڈال دیں گے تھوڑا سا اچھی طرح پھلا دیں اور 3-4 ڈوپس کے یہ کیوڑا ایسنس کے ڈال دیں گے یہ کیوڑا ایسنس اس سے بہت اچھی کشبو آتی ہے چاولوں میں ریڈ فوڈ کلر اس سے بہت اچھی کشبو آتی ہے کوئی بھی آپ ایسے لائنیں بنا لیں گے ڈوٹس ڈوٹس ڈال دیں مشکل نہیں یہ ایلو ڈال اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ریڈ دنیا کٹاوا اگر کیاس براون ہے آپ کے پاس تو آپ ڈال دیں میں نے نہیں کیا بچے نہیں پسند کرتے تو یہ اوپر دنیا تھوڑا سا ڈال دیں گے اب اس کو ہم ڈم لگاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبدس لوگ آ رہے گے یہ ڈم ہو گیا اس کے اوپر میں نے یہ فائل لگایا ہوا تھا آپ چاہے تو کپڑے سے بھی دم دے سکتے ہیں یا ویسے پلیٹ سے بھی ڈھام سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبدس لوگ آ رہی ہے دیکھیں جے اس کا دم اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبدس بریانی ریڈی ہوئی ہے آپ بھی بنائیں اپنی فیملی کو کلائیں دعاوں میں یاد رکھیں اب آپ کو سرونگ پلیٹ میں میں ڈال کر دکھاتی ہوں یہ کیسے لگ رہی ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبدس لوگ آ رہی ہے اور بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے ضرور ٹوائک کریں انشاءاللہ بہت اچھی بھی بنیں گی ساتھ ہم نے سیلیڈ بنایا ہے رائتہ بنائے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت جد ملیں گے اللہ حافظ